کچھ لوگ جو بظاہر تو بڑے نیک، بڑے شریف، بڑے اماندار، بڑے دیندار، بڑے نمازی، بڑے صاحبِ سوم و صلاح کے پابن حتیٰ کی قائم اللیل ہوں گے، رات کو کھڑے ہونے والے ہوں گے، دن کو روزے رکھنے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، پارسہ ہوں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، تو اس وقت تنہائی میں اللہ کی حرمات کو وہ توڑتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةِ بِيظًا فَيَجْعَلُهَا اللہُ هَبَاءً مَنْثُورًا قال ثوبان رضی اللہ عنہ يا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون معهم ونحن لا نعلم قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَأْخُذُونَ وَلَاكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوْهَا رواہ ابن ماجہ حضرت سوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا میں ضرور ایک قوم کو ایسی جانتا ہوں جو میں ہے تو میری امت میں سے جو قیامت کے دن تہامہ کا جو پہاڑ ہے اس جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بکھ رہے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح اس کو بکھر دیں گے بکھ رہے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح ہو جائیں گے حضرت سوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا ہمیں بھی بتائیں ان کے بارے میں ذرا وضاحت کریں کہ وہ کون لوگ ہیں کیسے ہیں تاکہ ہم احتیاط کریں ہم ان جیسے نہ بنیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتا نہ چلے اور ہم غلطی سے ان جیسے بن جائیں اور ہمارے اعمال سارے ضائع ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم وہ تو تمہارے بھائی ہیں ومن جلدتکم تمہاری اپنی جلد میں سے یعنی تم جیسے ہیں وہ کوئی دوسری مخلوق کوئی الگ قوم نہیں ہے تمہارے جیسے ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہاری جلد میں سے ہیں اور رات کو بھی جس طرح تم عبادت کرتے ہو تم جس طرح رات گزارتے ہو وہ بھی اسی طرح ہوں گے اسی طرح ان کی رات کی عبادتیں ہوں گی رات کو وہ تمہاری طرح گزاریں گے لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ خالی ہوں گے تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمات کو تار تار کریں گے انتہا کریں گے توڑیں گے اس کو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں انسان کوئی گناہ علانیہ کرے زائد سب کے سامنے کرے وہ تو برا ہے ہی لیکن کچھ لوگ جو بظاہر تو بڑے نیک بڑے شریف بڑے اماندار بڑے دیندار بڑے نمازی بڑے صاحب سوم و صلاح کے پابن حتی کی قائم اللیل ہوں گے رات کو کھڑے ہونے والے ہوں گے دن کو روزے رکھنے والے ہوں گے نیک ہوں گے بہت اچھے ہوں گے پارسہ ہوں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اس وقت تنہائی میں اللہ کی حرمات کو وہ توڑتے ہوں گے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے اللہ کی محرمات کو وہ حلال کر رہے ہوں گے اللہ کی حلاء حرام کردہ چیزوں کا وہ ارتکاب کریں گے محارم اللہ کا ارتکاب کریں گے یہ بظاہر اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے سے چودہ سو سال پہلے بتائی تھی تو اس وقت تو آج کل کے جو آلات آئے ہیں موبائل اور لیپ ٹاپ اور اسی طرح ٹی ویز اور اسی طرح بڑی بڑی سکرینیں اس وقت تو تھی نہیں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق لوگوں کو آپ بتاتے تھے تو اللہ نے کوئی ایسی صورت کوئی قیفیت اس طرح کی آپ کو بتائی ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بظاہر نیک ہوں گے نمازیں روزیں ساری نیکیاں کریں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو پھر اللہ کی ان محرمات کو تار تار کریں گے اس موقع پر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں عموماً دیکھیں آج کل جو موبائل ہیں اس میں دنیا کی ہر خرافات موجود ہوتی ہیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اپنا موبائل اپنے کسی بھائی کو دکھا سکتا ہے ماں باپ میں سے کسی کو دکھا سکتا ہے ساتھی کو دکھا سکتا ہے بیوی کو دکھا سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جیسے دنیا کی خرافات ہیں آج کل موبائل کے اندر سب کچھ ہے نیٹ موجود ہے جب نیٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہر قسم کی برائی اور خرافات موجود ہیں اس لئے انسان جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے جب کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو سائٹ ہو کے کرتا ہے تو کیا ہمارے موبائل کے معاملات ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں رات میں تنہائی میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو لیپ ٹاپ پر کیا ہم سارے جائز کام دیکھ رہے ہوتے ہیں چونکہ انسان کا نفس خود بڑا شیطان ہے نفس امارہ بسو ہے پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے فلم کی لائن میں لگتے تھے جا کے فلم دیکھتے تھے آج تو ساری فلمیں اور اس سے بھی بری بری باتیں ہیں موبائل کے اندر موجود ہے جیب کے اندر موجود ہے گھر کے اندر موجود ہیں اس لیے بڑے شریف اور نیک لوگ بھی بڑے بڑے لوگ بھی تنہائی میں بیٹھ کے وہ فلموں سے محضوظ ہوتے ہیں اور قسم قسم کے ناجائز اور غیر شریف مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا بکھرے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح کرے گا یعنی ان تنہائی میں کیے ہوئے ان کاموں کی وجہ سے ان برائیوں کی وجہ سے ان غلط کاموں کی وجہ سے وہ نیک عامال جو وہ کرتے رہے ہیں ان سب کو اللہ ضائع کرے گا اس لئے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکر اپنے عامال کا جائدہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں اس لئے جب تنہائی میں بھی بیٹھیں تو اللہ کے حضور کو اللہ کی حاضری کو اللہ کے حاضر ناظر ہونے کو اپنے ذہن اور دل و دماغ پر بٹھائے تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا آئے پھر ان برائیوں سے کوئی بھی اس طرح کی خیالات دل میں آ رہے ہوں تو اس سے وہ رک جائے یہی ہے تقوی اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق قطع فرمائیں